اگر اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈرو بوکس ڈرو بوکس جو ہے وہ ایک سوفٹ ویر ہے یا ایک ایپ ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار میوچل ورکنگ اور اس کے علاوہ ہم اس کو اپنے ایزا سٹوریج کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ریکمنٹ کروں گا بینگا سٹوڈنٹ انڈ بینگا ریسرچر کہ ہم اس کو یوز کریں فاردہ میوچل ورکس لائک اگر آپ کسی تھیسیز پر کام کر رہے ہیں یا آپ اپنا ریسرچ پیپل لکھ رہے ہیں ریویو پیپل لکھ رہے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ اسائیمنٹ پریپیئر کر رہے ہیں اپنا اور آپ نے وہ سمیٹ کرنا ہے اپنے سپروائزر کو اور وہ کام جو ہے وہ آپ کا ٹیم ورک میں ہے تو ڈرو بوکس جو ہے اس چیز میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے آپ ایک ٹیم والا کام جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بار بار فائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرنی پڑیں گی آپ کو بار بار چینجنگ جو ہیں وہ دوسرے بندے کو سیجیشن جب کرنی ہے تو آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی فائل میں ساری چینجنگ کر سکتے ہیں ایون وہی ڈرو بوکس جو ہے وہ ڈرو بوکس کا فائل جو ہے وہ آپ اپنے سپروائزر کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کا سپروائزر بھی سیم اسی فائل میں آپ کو فیڈبیک پروائیڈ کر سکتا ہے اس کو آپ اس میں جنرلی آپ نے سائن اپ کر لینا ہے ویسے تو سائن اپ آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو ریفر کر دیتا ہے لائک اگر میں یہاں سے جا کے آپ کو سیٹنگ میں اور یہاں سے ریفر ریفر کرتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے اس کی جو بیسک سپیس ہے وہ ٹو جی بی ہوتی ہے لائک اگر ہم بات کرتے ہیں ون ڈرائیر کی تو اس میں سپیس دیفنیٹلی اس سے زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو ڈرو بوکس لیکن ڈرو بوکس میں جو کام ہم میوچلی کر سکتے ہیں ون ڈرائیر میں اس وہ تھوڑا سا اس اس کی نسبت مشکل ہو جاتا ہے ون ڈرائیر میں ایک بندہ فائل اوپن کرتے ہیں وہ اس کے وائیڈ فائل میں اوپن ہوتی ہے یا اس کی ایکسل شیٹ اوپن ہے یا کوئی بھی سمتنگ لائک ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے لیکن دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے انٹرنیٹ کے جو ہے کروم ہے یا مایکرو سوفٹ ایج ہے اس بینگ ہے تو ان پہ جا کے اوپن کرتا ہے وہ اپنے وائیڈ فائل میں اوپن نہیں کر سکتا اس میں چینجنگ تو کر سکتا ہے ساتھ ساتھ لیکن وہ وایا آن لائن کروم کے درو لیکن اس میں اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے وہ اپنا کام آف بھی کر دیتا ہے تو دوسرا بندہ سیم وہی سے چینجنگ سٹارٹ کر سکتا ہے سیم اسی ٹائم پہ وہ فائل بیو کر سکتا ہے آپ لے ٹیسٹ ورجن لے سکتے ہیں اس فائل کا جو اس نے سیو کی ہے اسی ٹائم پہ ایون آپ کو وہ شو بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس ٹائم پہ یہ چینجنگ کر رہا ہے اتنے منٹ اتنے منٹس اگو اتنے سیکنڈ اگو اس بندے نے چینجنگ کی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ کے دوست کے لیے بھی یا آپ کی ٹیم کے لیے تو آپ نے میں اگر آپ کے ساتھ اگر اس ریفرل سے آپ کر رہے ہیں تو لنک آپ کو سینڈ کروں گا آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنے کروم میں اوپن کر لینا ہے جیسے آپ نے کروم میں اوپن کرنا ہے تو آپ کو سکرین شو ہو جائے گی جس پہ وہ کہے گا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ جو کریں گے وہ لوگن کر لیں تو آپ نے یہاں سے اپنا اکاؤنٹ اپنی ای میل آئی ڈی اپنی انفرمیشن پروائیڈ کر کے اکاؤنٹ سائن اپ کر لینا ہے اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے بعد اگین آپ نے اس طرح سے آپ کے پاس سکرین شو ہو جائے گی اور آپ نے یہاں پہ جا کے انسٹال ڈرو بکس کر لینا ہے انسٹال ڈرو بکس کے بعد آپ کے پاس آپ کا جو ڈرو بکس ہے جب انسٹال ہو جائے گا تو وہ آپ کے تاسک بار میں ایڈ ہو جائے گا جیسے یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ نیچے جو ہے وہ ڈرو بکس ایڈ ہو گیا ہے تو آپ نے اس ڈرو بکس کو سنکو نائز اس کی آن رکھنی ہے اور یہ آپ کے فائل اکسپلولر میں بھی ایڈ ہو جاتا ہے اٹومیٹکلی جب آپ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو سیم اسی جگہ پہ رہتے ہوئے آپ اپنے ساری فائل میں کام کر سکتے ہیں آپ ایک فولڈر بنائیں کسی سپیسیفک ٹیم کے لیے اور وہ سپیسیفک ٹیم میمبرز کے ساتھ وہ فولڈر شیئر کرتے ہیں تو سب میمبرز جو ہیں ایک ہی فولڈر کی ایسیس میں رہتے ہوئے سارا کام کر سکتے ہیں